نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں رشان شرما 25 نومبر کو بھارت بنام نیوزیلینڈ کے بیچ ٹیسٹ رنکلا کا آگاز ہو جائے گا جیسے جیتنا بھارت کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ سیریز آئی سی سی کے ٹیسٹ چیمپینشپ کے انترگت خیلی جائے گی اس سیریز میں بھارت دونوں میچ جیت کا ٹیسٹ چیمپینشپ کے 24 انک جھٹا سکتا ہے یہ سیریز جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں باقی ٹیموں سے کافی آگے چلا جائے گا آپ کو بتا دے کہ اس فرنکلا میں بھارت کے لیے پہلے ٹیسٹ میں کپتانی اجنگ کے رہانے وہیں دوسرے ٹیسٹ میں نیامیت کپتان ویرات کوہلی ٹیم کا مورچہ سنبھالیں گے آنے والے چار مہینے بھارت کے لیے کافی اہم ہونے والے ہیں کیونکہ آنے والے ان چار مہینوں میں بھارت کو سات ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز سماپت کرنے کے بعد بھارت کی اصلی پر اکشہ ہوگی کیونکہ نیوزیلینڈ کے بعد بھارت کو دکشن افریقہ میں تین ٹیسٹ کھیلنے ہیں یہ دورہ بھارت کے لیے آسان نہیں ہوگا یہ دورہ بھارت کے لیے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے مشکل کھڑی کر سکتا ہے اس کے بعد شریلنکا بھارت میں آ کر دو ٹیسٹ میچ کھیلے گی یہ سیریز بھارت آسانی سے جیت سکتا ہے کیونکہ بھارت کو شریلنکا کے وردھ گھریلو سیریز ہونی کی وجہ سی فائدہ ملے گا اگر بھارت کو اس بار بھی ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں خیلنا ہے تو ایسے میں بھارت کو دکشن افریقہ میں ہونے والی ٹیسٹ فرنکھلا میں اچھا خیل دکھانا ہوگا یہاں ٹیسٹ میچ جیتنا بھارت کے لیے مشکل ہوگا اس لئے بھارت چاہے گا کہ نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز ہر حال میں جیت سکے باقی کی تمام خبروں کے لیاب بن رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ